مجھے ایک عورت نے کہا کہ اس نے بہت ہیوی امانٹ کی پینٹنگ لینی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ ہم تھوڑا سا سارے لوگ اپنی فیملی سے ڈسکس کرتے ہیں کسی نے کہا ہوگا کہ ویسن یونین سے بھیجنا رسک کی ہے یا بینک سے بھیجنا رسک کی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے میں پھر بھی یہ لینا چاہتی ہوں پینٹنگ میں کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے تو پیمنٹ پھیجنا سے تو میں ان سے کہا کہ میں ایک ہیے پینٹنگ بیج کے شاپ بند کروانے سے میں زیادہ ساری پینٹنگ بیج کے زیادہ کما سکتی ہوں اور دوسرا میں نے اس کو بتایا کہ میری شاپ میں جو انٹیریئر ہے وہ بھی میں نے کہیں انٹرنیٹ سے نہیں چھوڑی کیا تو اتنی اتھنٹک رکھا ہے میں نے ہر چیز کو وہ بھی میں نے خود دیزائن کر کے بنایا گیا تو وہ فوراں کنونس ہو گئی اور اس نے بہت خوشی سے کہا کہ مجھے یہ مل جائے گی تو میں بہت اچھا ریویو بھی دوں گی مطلب اس کو پھر بھی تو اسے ڈر تھا میرے خیال سے لیکن جب اس کو میریوز نے ریویو بھی لکھا اور بہت سے ریٹاننگ کسٹمز ہیں اتنے زیادہ لوگوں نے دوبارہ سے وہ چیز لی اسی طرح سے مشکل پروسس سے پیسے بھیج کے تو آپ بلکل پیپال کی فکر نہ کریں ڈس آٹنا ہو پیپال کے لیے اور اگر آپ کو کچھ کریٹ نہیں کرنا تھا تو تب بھی پلیز بزار سے لے کے نہ لگائیں اچھا ہم آپ کو ایک بابت آتی ہوں بزار سے لے کے آپ کو پروفٹ بھی کچھ نہیں ہوگا پروفٹ کیسے شروع ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں آپ کو زیادہ پروفٹ تب ہوتا ہے جب آپ بلک میں چیزیں لے کے آتے ہیں بلک میں چیزیں لے کے آپ پروڈکٹس بناتے جاتے ہیں اور آپ کی سیل ہوتی رہتی ہے اور آپ نئے پروڈکٹس بناتے ہیں تو جتنا بھی آپ کی ارننگ ہوتی ہے وہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اسے یہ سارا سارا پروفٹ ہے کیونکہ بلک میں جو اپلاتے ہیں تو آپ کو بہت لو کسٹ پہ بہت اچھی کالٹی کی چیزیں مل جاتی ہیں تو اگر آپ ریڈی میٹ چیزیں لیں گے بزار سے تو وہ آرڈی اس میں ان لوگوں کا پروفٹ ہوگا بہت سارا پھر آپ کسٹ بہت پڑے گی اس کی ہر سیل پہ آپ جا کے بزار پہ وہ چیز لے کے آئیں گے یا پھر آپ اس کا سٹاک رکھیں گے پتہ نہیں وہ بکتی ہے یا نہیں تو خود بنانے میں زیادہ فائدہ ہے I don't think کہ ریڈی میڈ میں آپ کو فائدہ ہو سکے گا اس کے لئے اور بہت چیز سیلنگ سائٹس ہیں آپ وہ جوائن کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اچھی کو ہی جوائن کر کے اس کے پر ہی سٹرگل کریں فر ایسیمپل اگر کوئی کپڑے کی مارکٹ ہے اور اس میں آپ گوشت کی دکان کھول لیں تو وہ چلے گا نہیں نا تو وہ آئیڈیا ہی فوق جائے گا اس لئے آپ خود سے جو چیزیں بنتی ہیں ہاتھ سے بنتی ہیں وہ یا پھر ونٹیج کوئی پروڈکٹ سے آپ کے پاس اگر تو وہ آپ سیل کر سکتے ہیں ایسی پر وہ بہتر رہے گا آپ نے اگر کوئی میڈیسن بنانی ہے گھر میں یا کوئی کوئی کریمز یا کوئی چیز ایسے پروڈکٹ سے بنا سکتے ہیں گھر میں تو پھر آپ پہلے ہی پوسٹ آفیس وارن سے پوچھ لیں کہ وہ اس کو ایلو کریں گے یا نہیں یا پھر آپ اپنے کسی ریلیٹیف کو بہر ایسی ایکسپریمنٹ یو ایس بھیج کے دیکھ لیں وہ چیز تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس پہ کسٹ بھی کتنی پڑے گی اور یہ ایلو کرتا ہے پوسٹ آفیس یا نہیں دوسرا یہ کہ اگر آپ نے انٹیکس بھیجنے ہیں تو وہ بھی آپ پہلے پوسٹ آفیس سے پتا کر لیں کیونکہ انٹیکس میرے خیال سے ایلو نہیں ہیں پاکستان سے بہر جانے ہیں مگر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر انٹیک لیول نہ کریں اور انٹیک اس طرح کی نہ ہو کہ وہ ہماری کوئی نیشن کی پروپٹی ہے اگر یہاں کی کوئی اگر یہاں کی کوئی آپ اس کا پتا کر سکتے ہیں پوسٹ آفیس سے مجھے اتنا پتا ہے کہ انٹیکس لاو نہیں ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ میں نے آج تک کون کون سے پیمنٹ میتھڈز کی ہیں پور بائیرز میں نے ان کو کون کونسی آپشنز دیں اور ایٹسی پہ بھی میں نے پیمنٹ کس کس طریقے سے کی ہے پہلے ایٹسی سے شروع کر لیتا ہے ایٹسی کو پیمنٹ کرنے کے لیے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے اپنے بھائی کا ڈیبیٹ کارڈ یوز کیا تھا جو کہ بھائی کا ڈیبیٹ کارڈ تھا نورت امریکہ کا تو شروع میں وہ یوز کیا تھا اس کے بعد ایٹسی نے مجھے 30 لسٹنگز دی تھی ان کی کوئی پرموشن چل رہی تھی تو وہ یوز کیا ہے میں نے لسٹنگز یوز کی تو مجھے بل نہیں آیا لیکن جب سیلز شروع ہوتی ہیں تو بل آتا ہے تو وہ میں نے شروع میں پیمنٹ کے لیے ایک اپنے بھائی کے یہ ایڈرس پہ پیپال ایکاؤنٹ بنا کے اس کے ثروع میں نے پیمنٹ کی تھی اور شروع میں پیمنٹ لوگوں سے بھی میں نے اسی پہ ریسیو کی تھی لیکن جب مجھے آئیڈیا ہوا کہ وہ اتنا یوزفل میتھڈ نہیں ہے تو پھر میں نے یہی ویسٹن یونین اور بینک ٹرانسفر اور منی گرام دے دیا تھا شروع پہ اس کے بعد سیلز ہونا شروع ہو گئی اور وہ یوزفل رہا تھا مہتھڈ مگر میں نے اسے سکرل ایک ویب سائٹ ہے اس پہ میں نے کاؤنٹ بنایا تھا اور اس کے ثروع میں نے بہت ساری پیمنٹ لیاں لوگوں سے مگر اس میں پرابلم یہ تھا کہ جو بھی پیمنٹ بھیجنا چاہتا تھا اس کو سائن آپ ہونا پڑتا تھا اور پھر وہ اپنا ایڈی کارڈ یا پھر اپنا ڈرائیورز لائسنس یا پھر اپنا پاسپورٹ جسے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے تھے اور کافی لوگ اس کو ایزی پی سمجھتے تھے بہت سیم ٹائم بہت سی لوگ کہتے تھے کہ یہ صحیح پروسس نہیں ہے وہ ہمارے ڈرائیورز لائسنس مانگ رہے ہیں تو ہم نے وہ نہیں دینا تو پھر وہ لوگ بینک ٹرانسفر کر دیتے تھے کسی پیپال کسی پیپال جن کے پاسپورٹ کسی پیپال جانی جانے محل لگتنم جانے دیمربان ویسٹر یونین والے تھوڑا سا دھرا دیتے ان کو اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ریلیٹیف کو نہیں بھیج رہے آپ پینٹنگ لے رہے ہیں تو می بھی آپ کے ساتھ فراود ہو جائے تو ہم رسپونسبل نہیں ہیں تو اس صورت میں کچھ لوگ در جاتے تھے لیکن کچھ پھر بھی بھیج دیتے تھے تو وہ مکس رہتا ہے آپ اگر ایٹسی پر دیکھیں گے تو پیپال جن کے پاس ہے اویلیبل ان کی بھی سیلز کینسل ہو جاتی ہیں انہوں نے اپنے پولیسیز میں لکھا ہوتا ہے کہ تین دن کے اندر اندر آپ سیلز کینسل کر سکتے ہیں مگر اس کے بعد نہیں اس کا مطلب ہے لوگ سیلز کو کینسل کرتے ہیں وہاں پہ بھی تو سمٹائم سیلز کینسل ہو جاتی ہیں اس کے بہت سے ریزنز ہوتا ہے خالی پیمنٹ میتھڈ نہیں ہوتا مگر کبھی کبھی پیمنٹ میتھڈ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پیپال نہیں چاہیے جب میں پیپال کیا ہوتا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیپال سے پیمنٹ نہیں بھیجنی ہے ہمیں ڈیریک چکاوت کرنا ہے ایچی پر یا پھر ہمیں کررکارڈ کرڈ کرنا ہے کہ وہ کمپنیز ہوتی تھی اور ان کی پولیسی ہوتی تھی کہ وہ کمپنی کا کررکارڈ کرنا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے سمٹائمز تو اب اس چیز کے ساتھ اپنے 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 اس پر مول نہیں کر سکتے ہیں سکرل پہ پھر مجھے سائن ان ہونے میں کبھی کبھی پرابلم ہوتا تھا تو اس وقت سے میں نے سکرل کو چھوڑ دیا بلکل یوز کرنا اور میں موسٹلی بانک ٹرانسفر ویسٹن یونین اور منی گرام پہ رہی ویسٹن یونین اور منی گرام سے لوگ آن لائن بھی پیسے بھیج سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے ریویوز پڑے اور وہ اتنے اچھے نہیں تھے تو پھر میں نے اپنی شاپ پہ پہلے لکھا ہوا تھا کہ آن لائن بھی آن ویسٹن یونین کو یوز کر سکتے ہیں مگر پھر میں نے لکھ دیا کہ اس کے بیڈ ریویوز ہیں تو آن لائن یوز نہ کریں لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرتے تھے کہ یہاں میں نے انفرمیشن بھیجی ویسٹن یونین کی اور وہاں دو سیکنڈ میں وہ مجھے منی ٹرانسفر نمبر بھیج دیتے تھے جسے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آن لائن یوز کرتے ہیں تو ساری پیمنٹ سیفلی مل جاتی تھی آن لائن تو کوئی پرابلم نہیں تھا میں بھی میں اپنی شاپ سے وہ ریموف کر دوں کہ آن لائن پیمنٹ نہ بھیجیں ویسٹن یونین سے تو اگر آپ لوگ بھی لکھیں تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ آن لائن ویسٹن یونین اور منی گرام سے پیسے بھیج دیں اس کا بھی ٹریکر ہوتا ہے ایک ٹریکنگ نمبر ملتا ہے جو کہ آپ ڈالتے ہیں تو وہاں پہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ پیمنٹ ریسیو ہو گئی ہے تو اور میں ایک اور بات کہوں گی کہ جب آپ اپنے نام پہ پیسے مانگواتے ہیں تو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے فیملی میں کسی اور کے نام سے مانگوائیں گے تو پھر لوگ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں اس سے پیسے بھیجنے سے تو اپنے ہی نام سے مانگوائیں بیسے اور ایچ سی کا رول بھی ہے میں جیسے شروع میں بتایا تھا وہ اس پر چیک تو نہیں رکھ سکتے مگر پھر بھی آپ اس کو فالو کریں تو اچھی بات ہے دوسائی یہ کہ بائیرز کے ساتھ تھوڑا سا سیریس رہیں اور ایچ سی یہ میں نے آرٹیکلز نہیں پڑا تھا کہ تھوڑا روبوٹ ٹائپ کا آپ کا رسپانس ہونا چاہیے ان کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ہر پریشانی بتانے بیٹھ جائیں اور ان کو بودر کریں ان کو زیادہ بہتر لگتا ہے اگر آپ روبوٹ کی طرح بس آپ جتنی بات ہے اتنی کریں اور سوچ سمجھ کے بات کریں کوئی جوکس نہیں کرنے بیچ میں اور رسپیکفل طریقے سے بات کریں اور بہت جلدی رسپانس دیں جیسے ہی آپ کو کوئی میسج ملے آپ اس کو اچھی طرح دو تین بار پڑھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائیں ان کی بات کوئی کنفیشن نہ ہو اس کے بعد آپ ان کو بہت رسپیکفل طریقے سے جواب لکھیں اگر کوئی چیز آپ انہیں نہیں دے سکتے تو بہت رسپیکفل طریقے سے انہیں بتائیں کہ یہ میں نہیں بیچ سکتا یا یہ ختم ہو گئی ہے ان کو آرام سے بتائیں اور کسٹم آرڈر کرنا ہے تو وہ پلیس کریں اگر آپ نہیں بنا سکتے تو بھی انہیں آرام سے بتائیں پیمنٹ کا بارد میں نے سکرل چھوڑ دیا اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ سمٹائمز کوئی بہت ضد کرتے تھے لوگ کہ نہیں ہم نے یہ چیز لینی ہے مگر ہم پیمنٹ نہیں بھیچ سکتے ان آپشن سے تو کچھ اس کا حل نکالیں کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہم کئی اور پیمنٹ نہیں بھیچ سکتے کسی اور کو نہیں بھیچ سکتے تو پھر میں کبھی کبھی اپنے بھائی کے پیپال ایکاؤنٹ میں ان سے پیمنٹ لے لیتی تھی اور اگر وہ زیادہ پیسے ہوتے تھے تو میں منگوا لیتی تھی اگر میں پیپال میں رہنے دیتی تھی اور اس سے میں ایچسی کی پیمنٹ کرتی رہتی تھی تھوڑا تھوڑا کر کے جو ایچسی کا بل بنتا ہے اس کی یا پھر اس کو اون لائن شاپنگ کیلئے پاکستان میں نہیں ہے تو اس لئے آپ ہمارا ڈائریک چیک آؤٹ یوز کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کا میسیج آتا ہے ورنہ ہم آپ کی شاپ بند کر دیں گے تو میں نے فٹا فٹ پھر بند کیا اس کے بعد میں پھر بند کیا اس کے بعد میں ایک بار بار مستیک چلے گئے پیسے پیپال میرے سے ٹچ سکرین کو ٹچ کرتے وئے اون ہو گیا تھا اگر میں دوبارہ سے ریسیف نہیں کیا اس پیپال میں کوئی پیمنٹ کیونکہ میں نے ایچی کو بہت لمبا لکھ کے لیٹر میں نے سمجھایا کہ مجھے غلطی سے میں نے آن کیا ہوا تھا مگر میں یوز نہیں کرتی ہوں وہ اور نہیں مجھے وہ یوز کرنا ہے تو میری شاپ پہ آوا کے چیک کریں اور اگر آپ کو میری لوکیشن چیک کرنی ہے تو اس کے لئے کوئی ڈاکومنٹ سورا دیکھنے جیسے ای ڈی کارڈ وغیرہ تو وہ بھی میں سب میٹ کر سکتی ہوں میری لوکیشن پاکستانی ہے تو انہوں نے لکھا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم نے شاپ پہ چیک کیا ہے اب آپ کی لوکیشن پاکستان میں ہے اور وہیں پہ آپ پیسے بھی ریسیف کر رہی ہیں مطلب پیپال نہیں ہے ایڈ ہوا ہوا پیپال پیمنٹ کے لئے ابھی میں نے ایڈ کیا ہے جو میں نے خود ایچی کو کرنے پڑتی ہے مدب کرنے ہوتی ہے مگر میں نے پیمنٹ ریسیف کرنے کے لئے پیپال بلکو ختم کر دیا ہے جو میں کبھی کبھی بلکو ختم کر دیا ہے جو میں نے چھوڑ دیا ہے تو زیادہ لوگ آپ کو پیمنٹ بھیج دیتے ہیں کوئی کوئی ہوتا ہے جیسے کرتا ہے اس کی بھی آپ کو بات سونے کی ضرورتیں ہیں آپ نے بتا دیں کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا میں یہ شاپ بند ہو جائے گی اس کے علاوہ ابھی پچھلے سال پیمنٹ ریسیف کرنے کے لئے میں نے ایک اور طریقہ یوز کیا تھا وہ بہت اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ویکس پہ ویب سائٹ بنائی تھی اور اس کو میں نے کونیکٹ کیا تھا ٹو چیک آؤٹ کے ساتھ ٹو چیک آؤٹ آپ کو ایک بٹن سا دے دیتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں جسے لوگ اس کو کلک کر کے پیمنٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ نے بہت بڑی بڑی ویب سائٹ پہ دیکھا ہوگا وہ ایسے ہی انہوں نے آپشن دیا ہوتی ہے کہ آپ چیک آؤٹ کر لیں اس طرح سے وہ چیک آؤٹ کی آپشن بن جاتی ہے ٹو چیک آؤٹ کو کونیکٹ کرنے سے آپ کی ویب سائٹ پہ اب ٹو چیک آؤٹ کے ساتھ میں نے کونیکٹ کیا تھا پیونیئر کارڈ کو جس کی وجہ سے اگر آپ کے ٹھرٹی ڈالر بھی بنیں تو وہ پیونیئر کارڈ میں آپ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہ پیسے تو پیونیئر یہاں پہ پاکستان میں آپ کسی بھی ایٹی ایم پہ یوز کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھا طریقہ رہا تھا اور وہ ٹو چیک آؤٹ آپ کو سیکیور بھی لگتا ہے خود بھی اور بائرز کو بھی سیکیور لگتا ہے کیونکہ اگر آپ پارسل نہیں بھیجیں گے اور آپ کی شکایت ٹو چیک آؤٹ پہ وہ کر سکتے ہیں بائرز آپ خود بھی پارسل دیمج ہونے کی صورت میں ٹو چیک آؤٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ میری یہ جو پیمنٹ آئی تھی یہ واپس آپ اس کو دے دیں چاہے آپ کے پیسے ٹو چیک آؤٹ میں نہ بھی پڑے ہوں اس وقت تو وہ خود سے بھی واپس کر دیتے ہیں بائرز کو اس کی ورہ سے وہ کافی سیکیور طریقہ ہے تو وہ بہت اچھا رہا تھا اور لوگ اس پر کافی ڈرس بھی کر رہے تھے مگر ہوا یہ کہ پچھلے سال ہوا یہ کہ پچھلے سال پاکستان میں بھی ایک وائرز پھیلا ہوا تھا اور میں نیا کام نہیں کر سکی میں آئی ریلی گوٹ ایل تو میں نے پھر بھی شاپ کھولے رکھی اور کچھ نیا لگایا ہی نہیں اور جب آپ اپنی شاپ پہ کچھ نیا کام نہیں لگاتے تو فور سام ریزن سرچ انجن میں بہت کم کھلنا شروع رہتی ہے کی کہ میں نے پھر بھی ویب سائٹ آن رکھی اور میں اس کا منتلی بل پے کرتی رہی کرتی رہی اور بہت ایکسپینسیف تھا مطلب ایٹسی پہ پھر بھی آپ کا کام بل بنتا ہے لیکن ویب سائٹ کے آپ کو تقریباً تھرٹی ڈالرز دینے ہی پڑتے ہیں چاہے آپ کسی بھی اس کو سورس کو یوز کریں تو میں نے وکس بھی یوز کر کے دیکھا ہے اور سیلز بھی یوز کر کے دیکھا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ کہ میں نئی پینٹنگز لگا نہیں سکی اور اٹھ کے پانی پینا بھی مشکل تھا تو پینٹنگز لگانا اور بنانا اور یہ سارا کام تو بہت ایمپوسیبل لگا پر میں نے وہ بند نہیں کیا تو بل دے دے کے پر میرے پیونیر کار میں پیسے کم رہ گے اور میں نے وہ ایٹسی کے بل کے لیے رکھ لیا اور میں نے ویب سائٹ کو بند کر دیا تو فیلحال میں نے ویب سائٹ کو بند ہی کیا ہوا ہے مگر وہ ایک اچھی آپشن ہے اور دوبارہ میں کھول سکی تو میں کھول لوں گی مگر یہ ہے کہ جب آپ کی بہت زیادہ سیل ریگلرلی ہو رہی ہو تو آپ تب اس کو کھول لیں ویب سائٹ کو اور وہ آپ کے لیے اچھی سورس آف انکم بھی ہو جائے گی اور آپ بہت لو کاسٹ کی چیزیں بھی بیچنا شروع جائیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف 2% آئی تنک لوگوں کے کارڈ میں سے چارج ہوتا ہے تو لوگوں کو بہت سستہ پڑتا ہے وہ اور آپ کو بھی سستہ پڑے گا کیونکہ آپ جیسے فر ایزامپل آپ انسٹنٹ ڈاؤنلوڈ جو پرنٹس کے لیے ہوتا ہے پرنٹیبل ڈاؤنلوڈز ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں آپ اور بھی ایسی چیزیں گئی بنا سکتے ہیں جو لو کاسٹ کیوں اور لوگ آپ کو اس کی پیمنٹ بھیج سکتے ہیں کیونکہ ویسن یونین پہ اور منی گرام پہ تو ویسے بھی کم از کم 11 ڈالرز لگتے ہیں تو اگر آپ 20 ڈالرز کی چیز بھیجنا چاہتے ہیں پھر آپ کو کم از کم وہ ویب سائٹ بنانے پڑے گی اب دو تین چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کا مجھے بہت نقصان ہوا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری ایکسپینس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کو وہ نقصان نہ ہو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر فور شرٹس ہیں اور وہ آپ کو کسی شاپ پر نظر آتی ہیں اس میں سے ایک ایسی ہے جو بہت دل ہے اور کچھ اس میں انویشن نہیں ہے کچھ نیا ڈیزائن نہیں ہے اور بہتی یوز لگ رہی ہے دوسری شرٹ ایسی ہے جو بہت نئے ڈیزائن کی ہے نئے ڈیزائن دے سنس کہ میبھی اس میں کوئی پاکٹ لگی ہوئی ہے جو موبائل رٹھنے کے لیے سپیشلی ڈیزائن کی گئی ہے اور باقی شرٹ سیمپل ہے مگر فریش لگ رہا ہے اور بلکل کچھ نیا لگ رہا ہے آپ کو وہ بھی ایک آپ لے سکتے ہیں تیسری چیز وہ ہے شرٹ ایسی جو بہت کلاسک سٹائل کی ہے جس میں کچھ بھی ایسی چھ لگا ہوا نہیں ہے لیکن اس میں جو اس کے کٹس ہیں وہ کوئی کلاسک سٹائل کے ہیں یا کوئی بہت ڈیسینٹ یا کامفرٹیبل ہے چوتھی شرٹ وہ ہے جو جس پہ بہت کچھ ہوا ہوا ہے مطلب اس پہ بیڈز لگے ہوئے ہیں یا اس پہ ایمپرائیڈری بھی ہوئی ہوئی ہے اور کافی کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں اور پڑی محنت ہوئی بھی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی دسہ لگا کے کسی نے اس کے پر بیڈز اور یہ سارا کچھ لگایا ہوگا تو یہ شرٹ اگر آپ کو چاروں شرٹ اگر آپ کو کسی شاپ پہ نظر آئیں تو آپ کونسی چوز کریں گے می بھی سیکنڈ والی می بھی تھرڈ لیکن اگر یہ شرٹ آپ نے بنائی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے اور آپ کے کوئی فیملی فرینڈز یا آپ کے ریلیٹرز کوئی بھی آپ کے گھر والے اس میں سے کونسی شرٹ کی تحریف سادہ کریں گے یا تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ کنزیومر کسی اور طرح سے سوچتا ہے اور آپ کے آس پاس کے لوگ کسی اور طرح سے سوچتے ہیں کیونکہ انہوں نے خرید بھی نہیں ہوتی وہ دیکھیں گے کہ آپ کی مزدوری کس پہ زیادہ ایوی ہے آپ نے محنت کس پہ زیادہ کی ہے محنت دوسری چیزوں پہ بھی ہوتی ہے مگر ہوتا یہ کہ وہ آپ کی جو فیزیکل ایفرت ہے اس کو زیادہ ویلیو کر رہے ہوتا ہے جو آپ کے دماغ میں ایفرت چلی ہے یا جو بیک گرون میں آپ میں ہومورک کیا اس کے لیے اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی ان کی نظر میں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کام ہوا ہے وہ تو آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے یا آپ نے کچھ سوچ سوچ کے ڈیزائن کیا ہے تو اس کا ان کو کیسے پتہ چلے گا اس کی میں آپ کو ایک اور اگزامپل بھی دیتی ہوں جیسے اگر آپ کسی پہاڑ پہ چڑھ چڑھ کے اور وہاں کوئی ایریل ویو لیں اوپر جا کے تو اس کی آپ بہت تاریخ سنیں گے اپنے فرنڈ سے اور ہر ایک سے کہ یہ تو تم نے کمال کا فوروگراف لی ہے مگر اگر آپ ایک ڈرون لے کے اور آپ سوچیں کہ آپ اس کا مینویل پڑھیں گے پہلے آپ ڈرون کونسا ویلے لینا ہے اس کی ریسرچ کریں گے آن لائن پھر آپ اس کا مینویل پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کو یوز کرنا سیکھیں گے اور آپ اس کے اچھی طرح کیسے یوز کرنا ہے اچھی طرح فوروگراف کیسے لینے ہیں کون کون سے انگل سے لے سکتے ہیں وہ ساری مینط آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ جو فوروگراف لیں گے وہ آپ کے کنزیومر کو بہت زیادہ کلک کریں گے کیونکہ وہ بہت ہی سٹرائیکنگ سے ویوز ہوں گے اور بہت ہی اپ تو ڈیٹ چیز ہوگی لیکن اگر آپ کے ریلیٹیوز اور آپ کے فرینڈز اور یہ سب اس والی فوروگراف کو زیادہ اپریشیئٹ کریں گے جو آپ نے خود ہائیکنگ کر کے اور کسی ہائٹ پہ جا کے خود کھینچی ہوگی وہ اس کو زیادہ اپریشیئٹ کریں گے تو دونوں سائٹس کے پوائنٹ او فیو ڈیفرنٹ ہوگا دیکھنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں اور آپ کے آس پاس کے لوگ تعریف نہیں کر رہے ہیں مگر کنزیومر کو اچھی لگ رہی ہے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ ہی اچھی ہے جو کنزیومر کو پسند آ رہی ہے دونوں دیکھنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنا اپنے دماغ سے سوچنا ہے کہ کیسے انویٹ کرنی ہے کوئی چیز کیسے ڈیزائن کرنا ہے کسی چیز کو اور آپ کی کنزیومر کو بسند آتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ پھر بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ آس پاس تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں مگر اب میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ بنا دیں کیوں نہیں مگر یہ کہ آپ نے بھی یہی دیکھنا ہے کہ آپ نے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی شاپ کو چلانے کیلئے اگر آپ نے صحیح افرٹ کرنی ہے تو اس کی ڈائریکشن صحیح رکھنے پڑے گی آپ کو دوسری مستیک اس سے تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس کنفیشن میں ایک تو میرا کام تھوڑا سلو تھا اور میں نے نوٹس کیا کہ باقی شاپس والے لگتار کچھ نہ کچھ لگاتے رہتے ہیں لگاتے رہتے ہیں مطلب وہ بالکل رکھتے نہیں ہیں اور ان کی 200 300 لسٹنگز ہو جاتی ہیں ابھی بھی آپ دیکھئے گا ایٹسی پہ بہت سی شاپس ہیں جن کی اتنی زیادہ لسٹنگز ہیں کہ کوئی حساب اور کتاب ہی نہیں ہے مطلب آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اتنی زیادہ چیزیں بنی کیسے ہیں مگر ہوتا یہ کہ وہ لگاتار بناتے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اور تھوڑا رسک بھی لیتے ہیں اور اپنا ایک سٹائل انہوں نے بنایا ہے اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو میں یہ کرتی تھی کہ میں پانچے لسٹنگز لگائیں ہیں میں نے نئی اور اس کے بعد میں دیکھتی تھی کہ اچھا سیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی سارا دن میں ایٹسی کی سٹائٹ چیک کرتی رہی تھی ایٹسی کی سٹائٹ سب تین گھنٹے بعد میرا خیالے اپ ڈیٹ ہوتی ہیں جو کہ اللہ کا شکر ہے بہت بہت کیونکہ پہلے ہر سیکنڈ کے بعد ہوتی تھی یعنی کہ لائیو آتی تھی تو میں بار بار وہی چیک کرتی رہی تھی بہت ٹائم ویسٹ ہوتا تھا اور دوسرا میں یہ کرتی تھی کہ پانچے لسٹنگ لگانے کے بعد میں ویٹ کر رہی ہوتی تھی کہ اچھا سیل نہیں ہو رہی جبکہ ہوتا یہ کہ بائیرز جو پٹینشل بائیرز ہوتے ہیں وہ آکے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کا پروڈک کو مگر وہ اگزم سے لیتے نہیں ہیں مطلب وہ تھوڑا سے تائم تو لگتا ہے لوگوں کو ایک مارکٹ سروے کرنے میں کہ باقی چیزیں کیا مل رہی ہیں اور پھر اس کے بعد چھوٹ لسٹ کر کے پھر وہ چوز کرتے ہیں تو تھوڑا سے تائم لگ جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ چڑھائیں کوئی چیز اور وہ فوراں سیل ہو جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مگر ہر بار نہیں ہوتا تو میں اس کا ویٹ کرنا شروع کر دیتی تھی جبکہ باقی جو اچھی شاپس ہیں آپ دیکھیں جن پر بہت زیادہ ہائے سیلز ہیں وہ اس کا ویٹ نہیں کرتے بلکل بھی اور اب میں نے بھی یہی سٹرٹیجی بنا لی ہے میں بلکل ویٹ نہیں کرتی کہ سیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی بلکل بھی اس کی کیار نہیں کرتی اور مزے سے اپنا کام کانٹینیو رکھتی ہوں تو پاسٹرم اگر یہ ہوتا تھا کہ پانچے پینٹنگز اگر کٹھی بگ گئی ہیں میری تو وہ تقریبا دو تین مہینے بعد اگر لیٹ سے میں نے چڑھائی ہیں اس کے بعد بکھی ہیں وہ تو میں اس کو پھر اس گیپ میں میں نے کچھ نیا پروڈکٹ نہیں بنایا ہوتا تھا جب تک وہ بکتی نہیں تھی تب تک میرے پاس کوئی نئی چیزیں نہیں ہوتی تھی چڑھانے کے لیے تو ایک دم سے جب پانچے چیزیں بکتی ہیں یا سے زیادہ بکتی ہیں تو آپ کی شاپ بھی تھوڑی خالی خالی سی ہو جاتی ہے تو نئی چیزوں کے لوگ ویٹ کر رہے تھے مگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ پیکنگ میں لگ جاتے ہیں اور آپ اس کو شپمنٹ میں لگ جاتے ہیں وہ بھی کافی اچھا سا کام ہو جاتا ہے تو اس کے دوران آپ سے اپنے نئے پروڈکٹس نہیں بنتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ شپمنٹ کر لیتے ہیں ان سب چیزوں کی تو اس کے بعد آپ ٹریکنگ دیکھتے ہیں آپ خریدنے والوں کو کافی میسیجز کرنے پڑ جاتے ہیں کبھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہو گئی ہے یا نہیں آپ کو خود بھی اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو کبھی کبھی ٹریکنگ کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ سب کچھ کر کے کرتے ہوئے آپ پھر بھی نیا پروڈکٹ نہیں بنا پا رہے ہوتے تو وہ ایک بہت لمبا گیپ آ جاتا ہے کیونکہ یہ سب بھی کام کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں جب آپ خریدنے والوں کو میسیج لکھتے ہیں آپ کو کئی دفعہ پڑنا پڑتا ہے کہ کچھ غلط تو نہیں لکھ دیا یا کچھ ایسی بات تو نہیں ہے جو ہارش لگ رہی ہو آپ کو اپنی ٹون چیک کرنی پڑتی ہے بار بار بہت رسپیکٹفول طریقے سے آپ کو بات کرنی پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے پر ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پھر تھک جاتے ہیں بہت اور آپ پھر ایک دو ہفتے کا گیپ یا پھر ایک ہفتے کا لیٹسے تین دنوں کا بھی آپ نے گیپ لیا ہے ریسٹ کیا ہے اس کے بعد اب دوبارہ سے شروع ہوتے ہیں پھر آپ کو پروڈکٹ نئے بنانے میں بھی ایک دو مہینے تو لگیں گئی مطلب فوراں تو نہیں بن جاتی نئی چیزیں آپ پھر پانچ چھے لسٹنگز چڑھاتے ہیں ایک ڈیٹھ مہینہ لے کے لیٹسے تو اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ پھر آپ دوبارہ اگر ویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اب سیل ہوتی ہے اب سیل ہوتی ہے اگر نہیں ہو رہی تو آپ مایوس ہو کے می بھی جاپ سوننا شروع کر دیں تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ پھر جب آپ کی دوبارہ سیل ہوگی دو دیم مہینے بعد تو آپ کا پھر وہی پروسس شروع ہو جائے گا کہ آپ شپمنٹ کر رہے ہیں اور آپ نیا پروڈکٹ بنا نہیں سکتے تو وہ ایک جو گیپ آ جاتا ہے اس کی ورہ سے آپ کی پروڈکٹ بہت تھوڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی سیلز اوورال سلو ہو جاتی ہیں تو میری شاپ پہ سیلز تو اچھی ہوئی لیکن وہ بہت گیپ کے بعد ہوئی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ گیپ کس چیز کا آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے کیونکہ باقی شاپس پہ ایسے نہیں تھا تو پہلے ایٹسی پہ ایک آپشن تھی کہ آپ دوسری شاپس پہ جا کے آپ ان کی سیلز بھی چیک کر سکتے تھے آپ ایک لسٹ کھل جاتی تھی جس پہ آپ دیت دیکھ سکتے تھے کہ کسی کی ایک منت میں کتنی سیلز ہوئی ہیں تو میں جا کے چیک کرتی تھی اور میں نے نوٹس کیا کہ بہت سائی شاپس پہ سیل اچھی انکریز ہی ہو رہی تھی اور کئی لوگوں کی ایک مہینے میں ہی ہیں اگلے مہینے میں 14 ہوئی ہیں اس سے اگلے مہینے میں 40 بھی ہوئی ہیں اس طرح سے لوگوں کی سیلز بہت ہائی پھر ایسے اس تا وہ ہائے سے ہائے ہوتی جا رہی تھی اور ان کے پروڈکٹس بھی کانٹریٹی میں انکریز کرتے جا رہے تھے یعنی کہ سیلز بھی ہائے ہیں اور پروڈکٹس بھی انکریز ہوتے جا رہے ہیں تو مجھے لیکن میں اسے پک نہیں کر سکی کہ یہ ریزن کیا ہے اس کا اور میری جو شاپ ہے اس پر یہ گیپ کیوں آ جاتا ہے تو سمٹائنس میرے پاس بہت سارے پیسے ہوتے تھے اور سمٹائنس بلکل 50-60 روپیز رہ جاتے تھے میرے پاس میرے بیگ میں تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا چکر ہے مطلب ایک دم سے اتنی سیلز اور ایک دم سے آٹ اف کنٹرول ہو جاتی ہیں اور ایک دم سے کوئی سیل نہیں تو اب میں نے فگر آؤٹ کیا کہ وہ ریزن کیا ہے اور وہ اتنا لمبا گیپ کیوں آ جاتا ہے تو آپ نے اگر چیزیں چڑھانی ہیں کچھ لسٹنگ چڑھانی ہیں تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں مطلب سیل کا ویٹ کروں بناتے جائیں بناتے جائیں چیزیں چڑھاتے جائیں اور اگر کچھ نہیں سکسیس فول رہے گا تو آپ اس کو پکچر چینج کر سکتے ہیں آپ نئی چیز بنا سکتے ہیں آپ اسی پروڈکٹ کے اوپر کچھ چینجز لاکھیں اس کو دوبارہ سے کلر چینج کر سکتے ہیں کچھ بھی ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑا میکینیکل طریقے سے بھی آپ کو چلنا پڑے گا تو کریٹیو ہونے کے ساتھ سا تھوڑا سا میکینیکل بھی ہو جائیں تو بہت اچھا رہے گا ایچسی پر جو لوگ بہت زیادہ کما رہے ہیں اس میں سے ایک چیز سب لوگ بہت کر رہے ہیں اور چونکہ میں اب نہیں کر رہی پہلے میں بھی یہ کام کرتی تھی وہ یہ ہے کہ کسٹم آرڈر یعنی کہ ایک کوئی چیز بگ گئی ہے تو آپ اس کا کسٹم آرڈر دے دیتے ہیں اب میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے ایک دفعہ ایک پینٹنگ کا سیٹ چڑھایا اپلوڈ کیا اس کو اور وہ گیارہ منٹ بعد ہی سیل ہو گیا اور پندرہ منٹ بعد ہی مجھے اس کی پیمنٹ بھی مل گئی اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے بہت سے لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی اور مجھے آخورٹ سا لگا کہ اتنی جلدی سیل کیسے ہوگی ہے ابھی تو کسی نے دیکھی بھی نہیں ہوگی اور میں نے اس کا کسٹم آرڈر لگا دیا مجھے اس سے آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک چیز جو بگ جاتی ہے اس کا وہ دوبارہ اتنی جلدی سیل ہونا شروع جاتی ہے تو اس کا مجھے دوبارہ اس کا مجھے کسٹم آرڈر بھی مل گیا فوراں سے ہی اور میں نے پھر وہ کسٹم آرڈر بنایا اور پھر دوبارہ سے میں جب بھی اس کا کسٹم آرڈر لگاتی تھی تو وہ بہت جلدی سیل ہو جاتی تھی تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں اور وہ کسی ایک باہر کو کلک کرتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے سیل سیکشن کے اندر جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ بہت بیکی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے میں بھی یہ لے لیتا ہوں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اس میں کچھ چیز ہوتی ہے کچھ کلرس کی میسی ہوتی ہے اس کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کو کلک کر رہا ہوتا ہے جو اپیلنگ ہوتا ہے جو آپ کو خود بتا نہیں ہوتا کسیم آٹر دے سکتے ہیں مگر میں آپ کے لئے دوبارہ بنا سکتا ہوں یہ تو اس طرح سے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے مگر میں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا میں نے اس پینٹنگ کو بہت دفعہ بنایا اور میں بہت فیڈ اپ ہو گئی اس سے ارننگ تو بہت اچھی ہوئی اللہ کا شکر ہے کہ ارننگ ایچ سی پر اچھی ہو جاتی ہے مگر یہ کہ اس سے سٹریس بہت ہوتا تھا کوپی برک سے مجھے سٹریس ہوتا تھا اور دوسرا یہ کہ میرا گول سور سے ڈیفرنٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے پورٹفولیو میں بہت سارا کام ہو اور جو میں کہیں اگر انٹرنیشنل آرک گیلری میں لے کے جانا چاہوں تو لے کے جا سکوں تو میرا صرف اچھی تک لیمیٹڈ نہیں ہے گول تو جب میں اس کو کوپی کرتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرے کام میں امپروومنٹ نہیں آ رہی میں نئی چیزیں نہیں سیکھ رہے ایکسپیرمنٹ نہیں کر رہی میں زیادہ تو کوپی کرنے میں مجھے ٹائم بھی بہت لگتا تو کئی لوگ بہت زیادہ تھی کوپی کر کے ایک ہفتے کے اندر آپ کو کوپی کرکے دے دیں گے اب مجھے نہیں پتا وہ کیسے کرتا اللہ tent لیکن مہ adds پاکستان میں ہم اتنی مینت نہیں کرتے ہیں مگر اٹلیس مجھے یہ لگتا ہے میں جتنی مینت نہیں کر رہی لكن جتنیان وہ واں کرتے ہیں میں نے کئی اٹسی پر ویڈیوز بھی لوگوں نے چھڑھا ہے تھی سیکشن میں آپ دیکھیں ایک انسان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس نے دکھایا ہوا تھا کہ وہ صبح چھ بجے مطلب وہ نیدر لینڈ کی ویڈیو تھی تو چھ بجے وہ اٹھ کے اور اپنے بائی سیکل پہ اپنے سٹوڈیو میں جاتا ہے اور وہ کام شروع کر کے شام کو انفیکٹ رات کو شاید جو بھی ڈائم تھان دہ رہا ہو گیا ہوا تھا وہ سلک پینٹنگ بناتا جا رہا تھا تو لوگ کافی زیادہ محنوط کرتے ہیں میں اتنے گھنٹے تو کام نہیں کرتی تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کوپی کر سکتے ہیں تو آپ بہت سکسیسفل رہیں گے اگر آپ کریٹیو بھی ہیں اور کوپی بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو آئیڈیل کمبینیشن ہے تو اپنا کام کوپی بھی دوسروں کا کام نہیں کیونکہ اس کی رپورٹنگ بھی ہو جاتی ہے اور انتب اس کو کوئی رپورٹ کردے گا تو میبی آپ کی شاپ بند ہو جائے یا اس کا برا امپریشن پڑھے لوگوں پہ برا امپریشن پڑھے گا اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور کریٹیو ہی ہیں اور آپ کا آئی ہوپ کہ کوئی ارادہ نہیں ہے کوپی کرنے کا لوگوں کے کاموں کو تو اپنا اریڈیل رکھیں کام بعض دفعہ بہت فیمس لوگ بھی آپ کا پروڈکٹ خرید دیں گے اور آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے بعض دفعہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ وہ کون ہے اور بعض دفعہ لوگ نہیں بتاتے مگر جب ان کے کارٹ سے پیمنٹ ہوتی ہے تو تب آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ او گاڈ یہ تو مطلب ضروری نہیں کہ اپنے سارے کلائنٹس کا ڈسکلوز کریں کہیں پہ بھی مگر اگر آپ کرنا چاہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی شاپ پہ بھی ڈسکلوز کر سکتے ہیں تو میری بھی کافی پینٹنگز اچھی جو ہوں پہ اچھی جو ہوں پہ تو نہیں کہنا چاہیے مگر ایسے کئی لوگوں نے لین جو فیمس ہیں مگر اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کی اپرچنیٹیز مل جاتی ہیں جیسے کہ میبی امریکہ کی کسی ٹی وی چینل پہ آپ کا پروڈکٹ دکھایا جائے کہ یہ اچھی پہ بک رہا ہے مطلب ہوتا ہے نا آپ نے شاید دیکھا ہو باہر کے چینل پہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو ان کے مورننگ شوز میں یا ان کے اور شوز کئی طرح کی شوز میں ڈسکشن ہوتی ہے انٹیریر سے ریلیٹڈ شوز میں کسی نہ کسی جگہ پہ ایٹسی کا ذکر آئی جاتا ہے اور ایٹسی کی کسی نہ کسی شاپ کا بھی تو میں بھی ایٹسی پے کرتا ہوں ان کو یہ مجھے نہیں پتا لیکن کوئی نہ کوئی ذکر کوئی نہ کوئی یونیک پروڈکٹ دکھاتے ضرور ہیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو اپروش ایک دو لوگوں نے کیا وہ ایسے بھی تھا جو میں اپرچنیٹی یوز نہیں کر سکی فور سم ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بارے میں ایک یہ تھا کہ کوئی سٹار پلس آئی تنگ چینل ہے بارالہ بھی مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کونسا چینل تھا وہ لیکن اس پر ایک ڈراما لگنا تھا فیمس ان لاؤ تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہم کی ٹین نے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں اپنے سیٹ کے لیے آپ کے ایک پینٹنگ چاہیے مگر یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروڈیسر کو جب بتانا ہے اپنی لسٹ دینی ہے چیزوں کی تو اس کے بعد جب وہ اپروف کر دے گا تو اس کے بعد ہم اس کو چینج نہیں کر سک ہمیں وہ لازمی وہ چیزیں اپنے پاس مگمانی پڑیں گی تو انہوں نے مجھ سے کہا پوچھا کہ ایک تو یہ ہمارے لیے ہمیں اویلیبل ہو جائے گی یا نہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں سائن کر کے آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ سیٹ پہ یوز ہو جائے مطلب پرمیشن دینی پڑے گی تو ان دونوں چیزوں کے لیے اگر آپ اگری کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے پروڈیسر سے بات کرتے ہیں اور اگر وہ اپروف ہو گیا تو پھر ہم جتنی بھی لسٹ بنائی ہے وہ ساری اپروف ہو گئی تو پھر ہم آپ سے کانٹیکٹ کر لیں گے تو مجھے بڑا مطلب ایچ سی پہ آپ پکر دیکھیں تو بہت ساری شاپس نے لکھا ہوا ہے کہ ان کی ان کا پروڈکٹ ہے وہ کسی ڈرامے میں کسی میکزین میں کسی فیمس چیز میں آیا ہوا ہے اور اس میں اس کو شوکیس کیا گیا ہے تو بہرحال وہ مجھے انہوں نے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کیا میبی ان کے پروڈیسر نے ایکسیپ نہ کیا اس کو مگر یہ کہ مجھے پھر بھی لگا کہ واہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مطلب ای اس کی ویورشپ ہے یا اس کے کسٹمرز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈراما بن رہا ہو باہر یا کوئی مووی میں آجاب کی چیز اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ مطلب ایک فری کی پرموشن ہوگی نا ایک طرح سے اچھا دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ جابان سے کسی میکزین نے جو کہ پریزنٹ ٹائم کے آرٹس اور کرافٹ کا کوئی میکزین تھا جو کہ اس کو میوزیم کی فارم میں وہ بنا رہے تھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا انہوں کو ایک پینٹک کیا بہت پسند آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں یہ چاہیے اور پورا جنہ مطلب انہوں نے بتایا کہ ہم ریگلرلی بھی پھر میری بھی لیں اور ہمارے میکزین میں میں بھی آپ کی ریگلر اپیرنس کو کام کی تو ان کے ساتھ مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس وقت پیپال میرے خال سے میں نے آن کیا ہوا تھا اپنے بھائی کا ہی جو میں نے بتا رہا تھا مگر یہ پرابلم ہوا تھا کہ وہ کہہ رہتے ہیں کہ ہم پیپال سے بیمین نہیں کرتے ہیں ہماری کمپنی یا ڈرائیٹ چیک آؤ کرتے ہیں یا بینک کرتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بینک کی ڈیٹیل دے دیتی ہوں مگر اس سے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ بینک کا جو ایڈریس ہے وہ میں نے مین ہیڈکورٹر کا دینا ہے تو اسی لئے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو منشن کیا تھا کہ جو مین برانچ ہوگی پورے پاکستان میں اس کے ہیڈکورٹر کا آپ نے ایڈریس دینا ہے تو وہ میں ایڈریس دیتی تھی لوکل بینک کا اور وہ کہتے تھے کہ یہ بینک نہیں اپیر رہا بہت دیر انہوں نے میں اسے سر کھپائی کی اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ کی مگر فائنلی یہ ہوا کہ وہ پیمنٹ نہیں ہو سکی بارالہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگر کوئی بندوبست کر لیں ڈائریکٹ چیک آؤٹ کا تو پلیز ہمیں میسج کر دیں تو ہوتا ہے کہ ایمپلوئیز ہوتے ہیں وہ چینڈ پی ہو جاتے ہیں یا ان کا ایڈریس میرا خلال سے بند ہو گیا تھا یا جو بھی تھا مجھے یاد نہیں ہے میں نے ان کو میسج کیا ستا دوبارہ جب میں نے ویب سائٹ بنائی تھی لیکن بارال کوئی ریسپونس وہاں سے اگر آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بہت ساری اپرچنیٹیز آ سکتی ہیں آپ کے دروازے پر میرے پر آئیں مگر وہ میبی دوبارہ کوئی اور اچھے اپرچنیٹیز بھی آ جائیں تو مطلب آپ کے گولز ہائی بھی ہو سکتے ہیں بہت اس میں اگر آپ خلیئے نہ سوچیں کہ سیلز ہو جائیں تھوڑی سی تھوڑی سی گولز کو ہائی بھی رکھ لیں کوئی ہرٹ نہیں ہے ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے اتنی لمبی ویڈیو بنانے کے باوجود کچھ ٹاپکس رہ گئے ہیں جیسے کہ ایسی ایو کے لیے میں نے کیا کام کیا ایسی پہ یا میں نے اور کون کون سی ٹرکس یوز کیوں جو سکسیسول رہی ہیں یا جو نہیں سکسیسول رہی ہیں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو وہ میں کسی ہوا ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ تالہ اگر آپ اس کی ان دیپٹ جاننا چاہتے ہیں اور میرا ایکسپیرینس جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے کیا کچھ کیا تو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تالہ اگر یہ ہے کہ اگر آپ نے لسٹنگ چڑھا رہے ہیں نہیں تو پھر ایڈیٹنگ اس کی ضرور کر لینا میں نے بھی ایک فیڈیو اپلوڈ کیا ہے میں اس کا ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دیتی ہوں جو میں نے بنائی ہے جس طرح سے میں ایڈیٹنگ کرتی ہوں یا جو میں نے دیکھا ہے کہ سکسیس فور رہتا ہے تو وہ میں نے شیئر کیا اس کے اندر کیونکہ میں نے بھی کافی ایکسپیرمنٹس کر کے دیکھے ہیں فوٹوگرافز کے ساتھ اس کی ایڈیٹنگ کے ساتھ تو کافی چیزیں کافی انسکسسول رہتی ہیں تو وہ آپ لوگ ٹرائے نہ کریں تو پلیز وہ ویڈیو ضرور چیک کر لیں آپ کو آئی ہوپ کے فائدہ ہوگا اور اگر آپ نے شاک کھولی ہے تو آل دی بیس فور یو اور اگر اور کریٹیو لوگ ہیں آپ کے آس پاس تو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں ایٹسی کے بارے میں یا پھر یہ ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی اور کمالے کا زیادہ ہے یا کچھ اور اور اب جب آپ ایک دوسرے کی ہلپ کرتے ہیں تو وہ پوری کمیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے تو اس علاقے کا بزنس سٹرونگ ہوتا ہے تو وہ ایک بڑی انڈسٹری بن کے سامنے آتا ہے تو آپ بشک اپنا ہی فائدہ سوچیں دوسروں کا نہ سوچیں لیکن اپنا ہی فائدہ سوچتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس خوشحالی ہوگی تو آپ کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ ڈائریکٹل یا انڈائریکٹلی فائدہ ہی ہوگا اور ایڈن نو آپ لوگ کے اور سوال کوئی رہ گئے ہیں یا نہیں میرے خیال سے میں نے کافی کوئیسنز کو بغیر منشن کیے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے اگر ایٹسی پہ بھی میسیجز لوگ کر دیتے ہیں لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا کیا اور ایسی او کے بارے میں بھی کافی کوئیسنز آئی تھے مجھے سوس ہو رہا ہے کہ ابھی میں نے ان کا انصار نہیں دیا پرموشن کے بارے میں بھی تو مگر وہ میں پھر کبھی دوں گی ابھی ویڈیو ایسا نہ ہو کہ اپلوڈ ہی نہ ہو یہ والی بہت لمبی ہو جائے تو یہ پہ کوئی دیکھے گا ہی نہیں اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر ضرور پیشن ہے شاپ کھولنے کا محنت کرنے کا آئی ہوب کہ بہت سارے کریٹیو لوگ سامنے آئیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کافی سارے لوگ آئیں گے سامنے جو بہت اچھے کام لے کے آئیں گے اگر پاکستان میں انشاءاللہ اچھی ڈائریک چیک آؤٹ بھی اپنا دے دے تو بہت اچھی بات ہے مگر تب تک لوگوں کو آپ اگر کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بینک ٹرانسفر سے پیسے بھیج دیں تو ای تنک یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہوگی ہم لوگوں کے لیے کوئی بات نہیں مشکل راستہ ہے تو کوئی بات نہیں مگر یہ کہ راستہ تو ہے نا ٹھیک ہے تو اللہ بیسٹ دوبارہ میں اس وقت ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی خدا فرس